وید پرم ٹیپس میں آپ کا سواگت ہے آج ہم اس ویڈیو میں فلیکسٹ اور اس کے ہیلتھ بینیفٹ کے بارے میں جانیں گے فلیکسٹ کو ہم ہندی میں ہلسی بھی کہتے ہیں ہم اس کو لینسٹ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن ہم جب اس کا اپیوگ کسی فیکٹری میں ریسے بنانے کے اپیوگ میں کر رہے ہوں تو فلیکسٹ کو دو کٹیگری میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے گولڈن ایلو براؤن گولڈن ایلو فردر ٹو ٹائپس کی ہوتی ہے اومیگا سولل اومیگا کٹیگری میں اومیگا تھری فیٹی ایسٹ کا کنٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن سولل میں اس کا بہت کم ہوتا ہے پروڈکشن سے حساب سے دیکھیں تو کنیٹا نمبر ون پہ آتا ہے چائنہ سیکنڈ پہ یونائٹیڈ سٹیٹ پھر فورتھ نمبر پہ انڈیا آتا ہے کمپوزیسن ہم بات کرتے ہیں ثابت فلیکسٹ کی اکتالیس پرسنٹ فیٹ سٹھائیس پرسنٹ ڈائیٹری فائیور بیس پرسنٹ پروٹین سات پرسنٹ مہیسر اور تین پوائنٹ چیار پرسنٹ ایس پا آجاتا ہے یہ ہے میگنیسیم پوٹیسیم جنک اور ویٹامین بی کا گوڈ سورس مانا جاتا ہے اگر بات کریں ہم فلیکسٹ اویل گی اس میں تیتر پرسنٹ پولین سیچوریٹڈ فائیٹی ایسیڈ اٹھارہ پرسنٹ مونو انسیچوریٹڈ فائیٹی ایسیڈ اور صرف نو پرسنٹ سیچوریٹڈ فائیٹی ایسیڈ پا آجاتا ہے اومیگا تھری فائیٹی ایسیڈ فیپٹی سیون پرسنٹ اوف ٹوٹل فائیٹی ایسیڈ پا جاتا ہے یہ فائیٹو ایسٹروزن کا ریچیسٹ سورس ہے جسے ہم لگنین بولتے ہیں جو کی بریسٹ کینسر کو پریونٹ کرنے میں ہیلپ فول ہے آخرالسی کو اتنا فائید مند کیوں مانا جاتا ہے اس کے تین کارڈ ہیں ایک تو اس کا اومیگا تھری فائیٹی ایسیڈ کا کنٹینٹ زیادہ اور دوسرا اس میں ڈائیٹری فائیبر اور انسولیبل فائیبر کا بہت زیادہ ہونا اور تیسرا اس میں فائیٹو ایسٹروزن کا جو کی لگنین ہوتا ہے یہاں کچھ ڈیزیز دی گئی ہے جن میں ہم السی کا پیو کرتے ہیں کارڈیو ایسکولر ڈیزیز ڈائیوٹیز کینسر میں بون میٹابولیزن میں کڈنی ڈیزیز میں کانسٹیپیشن میں منوپاس ڈیسورڈر میں انسومینیا میں سیالک ڈیزیز میں میموری میں اور سکین ڈیزیز میں اور اس سے الگ اور بھی ڈیزیز ہیں جس میں ہم فلیکس کاپیو کر سکتے ہیں ہم بات کرتے ہیں کارڈیو ایسکولر ڈیزیز کی یہ تین طرح سے ایفیکٹ ڈالتا ہے پہلا لیپیڈز پر لیپیڈز پر کیسے ڈالتا ہے اس میں ڈیزی مینز ٹرائی گلیسرائیڈ ٹرائی گلیسرائیڈ کے لیول کو یہ کم کر دیتا ہے یہ جو کی برلڈ میں فیٹ کے ٹائپ کا ہوتا ہے رلپ ریمنٹ لائک پارٹیکل کولیسٹرول اس کو بھی اس کے لیول کو بھی کم کرتا ہے ویسلز میں ویسلز کی انفلامیشن کو کم کرتا ہے انڈو تھلیل فانکشنز کو ایمپرو کرتا ہے انڈو تھلیل تھلیل سیلز کیا ہوتی ہیں سیمی سیلیکٹو بیریئر ہوتا ہے یہ ویسل لیومن اور اس کے سراؤنڈنگ جو ٹیسو ہوتا ہے ان کے سیلیکٹو بیریئر ہوتا ہے جو کی میٹریل کے پیسز کو کنٹرول کرتا ہے اب پلیٹ لیٹس کی بات کرتے ہیں یہ پلیٹ لیٹس کے ایگریگیشن کو کم کرتا ہے پلیٹ لیٹ ایگریگیشن مینز پلیٹ لیٹس ٹو پلیٹ لیٹس ایڈیشن مینز اگر ان کا ایڈیشن زیادہ ہو جائے گا تو پلیٹ لیٹس اس میں ویسلز میں تھکہ بن جائے گا جس کی وجہ سے بولٹ سرگولیشن میں دکت آئے گی اس کو یہ کم کرتا ہے اور دوسرا بولٹ ریولوجی ریولوجی مینز فلو پر کسی بھی لیکویڈ کا فلو اس کے ریٹ کو تھوڑا مینٹین کرتا ہے ان سبھی کانوں کی وجہ سے یہ کارڈیویسکولر کی ڈیزیز کو پروٹ ہلسی کینسر کو دو طریقے سے پریونٹ کرتی ہے پرسٹ ون ہارمون ریلیٹن سیکنڈ ون نون ہارمون ریلیٹن ہارمون ریلیٹن ہلسی ایرومیٹیز انجائیم کو ہنیویٹ کرتی ہے جس کی وجہ سے ایسٹروجن کا پروڈکشن بند ہو جاتا ہے اور جن ہمین میں ٹیمیر کی وجہ ایسٹروجن ریسیپٹر پوزیٹو پا گیا ہے ان کے لئے یہ اوستی بیسٹ ہے نون ہارمون ریلیٹن ہلسی پرولیفریکیشن کو ڈیگریز کر دیتی ہے پرولیفکیشن مینز ریپیٹ انکریز آف کینسر سیلز پروسٹاگلائٹن کی پروڈکشن کو سٹوپ کرتی ہے ایکو سینویٹ کی پروڈکشن کو سٹوپ کرتی ہے ایکو سینویٹ مینز پروسٹاگلائٹن اند ریلیٹیڈ کمپاونڈ آرکولیکٹلی نون آز ایکو سینویٹ فلیکس آلسو انکریز سیل اپوپٹیٹیز اپوپٹوٹسیز مینز پروگرام سیل ڈیت جس کی وجہ سے سیمپل بہت میں ہم کہہ سکتے ہیں کی ہلسی سیل کی ڈیویزن کی ریٹ کو کم کرتی ہے جس کی وجہ سے یہ کینسر کو پریوینٹ کرتی ہے ہلسی اگلائیسیمک انڈیکس بہت کم ہے جس کی وجہ سے بلڈ سگر لیول کو زیادہ لمبے سمیت تک سٹیبلائز کرتی ہے اور ڈیٹری فائبر زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ گلوکوز کی ابزورشن کو سلو ڈاؤن کر دیتا ہے اور جس فوڈ کا اگلائیسیمک انڈیکس فیفٹی فائی اور اسے بلو ہوگا وہ فوڈ سلولی ڈائیجیسٹ ہوگا مسیلیز گم سے گلوی سبسٹانس ہوتا جو ہر پلانٹ کرتا لیکن فلیکس ہیٹ میں اس کا امانٹ زیادہ ہوتا ہے جب یہ ووٹر کے ساتھ میکس ہوتا تو بسکس نیچر کا ہو جاتا جس کی وجہ سے جیسا ہم پہلے بھی جانتے ہیں اومیگا ثری فیٹ ایسیڈ کا گوڈ سورس ہے جو کی بانڈز کو جلد ہیل کرنے محل فول کرتا ہے اور یہ آئیڈریٹ کرتا سکین کو جس ہماری سکین گلو کرتی ہے اور یہ ایر لوس ہو جاتے ہیں جی ڈی ایس تی کی وزے س ڈائی ایڈرو تیس 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 کی وزے سے ایر فول کو کم کرتا ہے ٹریپ ٹریپ ٹوپن امینو ایس جو ہتا ہے وہ سیر ٹون جو کی سلیپ ریگولیٹن کم پاؤنڈ ہے اس کے لیول کو بلڈ میں انکریز کرتا ہے اور مگنیسیم کا گوڈ سورس ہے جو کی اینیس ایس ایس ڈیپریشن کو کم کرتا ہے سیلک ڈیز ایس گلوٹن پری ہے گلوٹن ایک پروٹین ہوتی ہے جو کی ہمارے گیس ٹرین ٹریک کی میکیس لائننگ ہے اس کو ایریٹ کرتی ہے جو گلوٹن پروٹین ایس ٹو ہے ان اچھی چیز ہے میں پاس کے بعد ایس ٹرین کا لیول برلڈ میں نیچرل دریقے سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آل سی ملیگنن کا کنٹینٹ کافی اچھا ہے اور جو کی پروٹین پروپٹی رکھتا ہے جو ایک بیک ایس ٹرین کا کام کرے گا ہمارے ہا اس کو ہم ایج آرمون تھرپی بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ہے ویجنل ڈرائنیس ایچنگ ہوت فلیشز میں کافی حد تک فائدہ مان رہا ہے سکتے یہاں پہ کچھ آئیٹم دکھا رکھیں پروٹکٹ دکھا رکھیں جو مارکٹ میں آویلبل ہیں فلیکس کے جیسے بریڈ سیل کریکرز میل سویل پاسٹا سنیکس پیٹ فوڈ سو مینی پروڈٹس آویلبل ان مارکٹ اب بات کرتے ہم فلیکس کو کیسے کنجوم کریں اپنی ڈائیٹ میں کیسے لیں آلسی کو ہم ثابت بھی یوز کر سکتے جیسے ہم اس کو بریڈ ڈو میں ایڈ کر سکتے ہیں موفین بنانے میں کوکی بنانے میں اور اس کو مائل فار میں پاودر فار میں بھی یوز کر کے اپنے فوڈ میں کر سکتے ہیں آپ چپاتی بناتے ہیں اس کے فلور میں کر سکتے ہیں اس کی چپاتیا بنا سکتے ہیں ہم اس کو گھروں میں جو اویل یوز کرتے ہیں اس وہاں پر بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو ہم تھنکس پور واشنگ ویڈو پھر ملتے نیکس ویڈو لگا تب تک لے نمس کار